جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ناظرین اکرام ماشاءاللہ جو ہے بات چل رہی ہے قرآن کی سور بقرہ کی ابتدائی آیت ہو کی اس میں جو ہے پھر منافقین کا تذکرہ ہوا جس میں آیت نمبر جو ہے یہ ہے آٹھ نو دس آٹھ نو دس یہ تین آیتیں جو ہے ابھی ہم نے کور کی ہیں جس میں منافقین کا جو ہے تذکرہ آیا پہلی آیت آیت نمبر آٹھ میں جو ہے یہ فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت پر حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں آیت نمبر نو کے اندر ہے یہ لوگ یخادعون اللہ یا اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یعنی مطلب اللہ کو دھوکہ دینے کی کوش کر رہے ہیں والذین آمنوں اور ان لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوش کر رہے ہیں جو ایمان لے آئے حالانکہ یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس بات کی یہ سمجھ بھی نہیں رکھتے اس کا اشعر بھی نہیں رکھتے پھر آیت نمبر دس کے اندر فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے فزادہم اللہم رضا لہذا بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری کیا مطلب اس کا یعنی اگر کسی شخص کے کسی شخص کے دل میں ایمان نہیں ہے تو وہ ایک اس کے دل کے اندر روحانی لحاظ سے اس کے اندر ایک کمی ہے ایک خامی ہے ایک بیماری ہے سپریچلی لحاظ سے اب اگر کسی کے سامنے دین کی دعوت آتی ہے اور وہ دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے دین کی بات آتی ہے دین کا پورا پیغام آتا ہے اور اس کو وہ قبول نہیں کرتا ہے تو لہٰذا پہلے جو بیماری تھی جو ہر ایک کے اندر تقریبا ہوتی ہے جو بھی جو ہے جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو اب ان کے انکار کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بیماری کو اور زیادہ کر دیا اور جو ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بِمَا قَانُوا يَكْزِبُونَ اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے جھوٹلا دیتے یکذبون کے معنی جھوٹ بولنا یکذبون اگر ہوتا تو اس کے معنی جھوٹلانا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جس وقت ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت برپا کرو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے لَا تُفْسِدُوا تم فساد مت پھیلاؤن فِي الْأَرْضِ زمین میں قَالُوا یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم کوئی فساد نہیں پھیلاؤ رہے بلکہ ہم تو جو ہے پیس فل مشن لے کر کے آئے ہیں اور اس دور میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض ممالک کو جا کر کے جو ہے کمپلیٹلی تباہ کر دیا جاتا ہے پیس کے نام کے اوپر پیس مشن کے اوپر جو ہے باقعدہ آرمی بنائی جاتی ہے جو ملک کے ملک کو قوموں کی قوموں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے جس کا نام ہی پیس کیپنگ فورس ہوتا ہے جو ہے تو بہرحال جو ہے اس دور کا پیس فل مشن جو ہوتا ہے وہ اسلام کے جو ہے سسٹم کے لحاظ سے جنگ کے دور سے بھی جو ہے خطرناک ہے جنگ کے معاملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے بہرحال آیت کی طرف آتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْعَرْضِ جب کہا گیا ان سے کہ نہ تم فساد کرو زمین میں قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں اصلاح کرنے والے اب لا تُفْسِدُوا جو ہے تُفْسِدُوا یہ فساد مدبر پا کرو فساد کسے کہتے ہیں فساد کسے کہا جاتا ہے آج کل کی زبان میں ناظرین اکرام فساد کہتے ہیں ٹیررزم کو ٹیرر ٹیررزم کو ٹیررزم کو جو ہے فساد کہا جاتا ہے قرآن کی دوسری آیت میں اس کی تفصیل کی جا رہی ہے وَإِذَا تَوَلَّ سَعَافِ الْعَرْضِ جس وقت یہ جو ہے پھرتا ہے زمین میں کوشش کرتا ہے زمین میں زمین میں فساد پھیلاتا ہے کس طریقے سے زمین میں یہ بھاگا پھرتا ہے چکر لگاتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کیوں زمین میں فساد برپا کرے کس طریقے سے کھیتی باڑی کو یہ تباہ کر دے اور نسلوں کو یہ تباہ کر دے ہر سے مراد میری ناقص رائے میں جو ہے صرف کھیتی باڑی نہیں بلکہ ہر وہ پروجیکٹ ہے ہر وہ کام ہے جس کو انسان کاشتکار کرتا ہے چاہے وہ کاشتکاری کھیتی باڑی کی ہو یا کوئی امارت بنانے کی ہو کوئی گھر بنانے کی ہو کوئی سکول بنانے کی ہو ہسپتار بنانے کی ہو کوئی شہر بنانے کی ہو کچھ بھی بنانے کی ہو یہ ہے تو وہ ایک لحاظ سے انسان جو ہے وہ اس کی کاشتکاری کر رہا ہے کاریگری ہے انسان کی تو انسان کی جو بھی کاریگری ہوتی ہے اس کو تباہ کرتا ہے وہ نسل اور نسلوں کو وہ تباہ کرتا ہے انسانوں کی اور جانوروں کی نسلوں کو وہ تباہ کرتا ہے یہ جو ہے تشریح ہے صحیح معنی میں ٹیررزم کی اگرچہ اس وقت بہت سی حکومتوں کے پاس ٹیررزم کی ڈیفینیشن نہیں ہے لیکن قرآن کریم قرآن کریم نے ہمیں چودہ سو سال سے زیادہ ہو گئے وہ ڈیفینیشن قرآن کریم نے کھل کر کے بیان کر دی تھی تو لا تفسدو فی الارض کا صحیح معنی ہوگا کہ زمین میں ٹیررزم مت پھیلاؤ یہ ہے اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹیررزم کی جب بات آتی ہے تو اس کی نسبت ہوتی ہے مسلمانوں کی طرف جبکہ ٹیررزم کا سب سے بڑا شکار اور سب سے بڑے جو ٹیررزم کو جو فیس کرنے والے ہیں وہ مسلمان قوم ہیں حقیقی معنی میں جو ٹیررزم پھیلائے جا رہا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے مسلمانوں کو تباہ کیے جا رہا ہے اور ظلم کی انتہا یہاں تک کہ ہے کہ مظلوم کو کہا جاتا ہے کہ تو ظالم ہے ظالم مظلوم کو جو ہے ظالم بنا کر کے پیش کرتا ہے یہ جو ہے ظلم کی انتہا ہو گئی ہے تو لا تفسدو فی الارض کی زمین میں فساد مت پرپا کرو وہ کہتے ہیں انما نحن مسلحون ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم یہ درستی تو کرنا چاہتے ہیں ہم لوگوں کی بھلائی تو چاہتے ہیں یہ الا انہم ہم المفسدون الا سن لو الا توجہ کے ساتھ سن لو الا خبردار ہو جاؤ جان لو انہم ہم بلا شبہ وہی ہے المفسدون فساد برپا کرنے والے یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں بلکہ یہی لوگ ہیں جو فساد برپا کرنے والے لیکن یہ لوگ شعور نہیں رکھتے یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے اچھا کام کر رہے ہیں ہم جو ہے مطلب ہی نہیں زمین میں فساد برپا کر کے جو ہے ہر ایک جو ہے مطلب اس کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ ہم ہم صحیح کام کر رہے ہیں ہم اپنے مشن کو آگے لے کر کے جا رہے ہیں لیکن یہ کہ جو ہے اس کے آڑ میں آ کر کے وہ کیا بگاڑ پیدا کر رہے ہیں آپ خود دیکھ لیں کہ عراق کے اوپر جنگ مسلط ہوئی کیا بگاڑ پیدا ہوا سوچ رہتے کہ جو ہے بس وہاں جائیں گے اور ایک مہینے کے اندر اندر فتح کر کے واپس آ جائیں گے اور پیس فل طریقے سے وہ لوگوں کے حوالے ہو جائے گا وہ ملک افغانستان کے بارے میں کیا سوچا تھا بیس سال کے بعد پھر انہی لوگوں سے کے ساتھ جو ہے معایدہ کرنا پڑا انہی لوگوں کے ساتھ جو ہے صلاح رحمی کرنی پڑی صلاح صفائی کرنی پڑی جو ہے جن کے اوپر حملے کیے تھے تو حاصل کیا ہوا کچھ بھی نہیں لیکن حاصل یہ ہوا کہ جو ہے وہ اپنی چالبازیوں میں کامیاب رہے ہیں چالاکیوں میں کامیاب رہے ہیں وہ طالبان کے اور اس کے اس کے ڈر سے صدام کے ڈر سے جو ہے کافی اور ممالک سے جو ہے کیا کیا اسباب و اسائل نہیں سمیٹ لی ہے کیا کیا نہیں کھینچا لہٰذا جو ہے یہی لوگ ہیں جو فساد برپا کرنے والے ہیں ولیکن لا اشعرون لیکن یہ پہچانتے بھی نہیں ہیں شور بھی نہیں رکھتے اگر بہتی مختصرا جو ہے بس یہ کہہ لیجی کہ میں گزر رہا ہوں یہ آیتوں کے اوپر سے کسی نے اگر ان آیتوں کے تفصیلی جو ہے ریپیٹ دیکھنا ہو تو آپ ویکنڈ پر رات کے ٹائم پر جو ہے ٹرانس میشن دیکھی گا اظہار القرآن کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جس وقت کہا جاتا ہے ان سے یعنی منافقین سے کہ ایمان لے آؤ کما آمن الناس جیسے کہ لوگ ایمان لاتے ہیں جیسے کہ لوگ ایمان لے آئے قَالُوا وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا اَنُؤْمِنُوا کیا ہم ایمان لے آئے کما آمن السفحہ جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے اَلَا اِنَّهُمْ هُمُوا الصُفَحَاؤُوا وَلَاكِ اللَّهِ عَلَمُونَ خبردار ہو جاؤ جان لو کہ بلا شبہ یہی لوگ ہیں جو بے وقوف ہیں کہ اصل بے وقوف تو یہی لوگ ہیں یہ اس قسم کے منافقین ہی اصل بے وقوف لوگ ہیں یہ دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں یہ ایمان لانے والوں کو جو ہے بے وقوف کا لقب دیتے ہیں لیکن حقیقتاً بے وقوف یہ لوگ خودی ہیں وَلَاكِ اللَّهِ عَلَمُونَ اور یہ جانتے تک نہیں ہیں یہ جیسے میں نے کہا تھا آپ کو کہ جو ہے سورہ بقرہ کی ابتداء میں پہلے ایمانیات کی بات ہو رہی ہے پھر مؤمنین کی بات ہو رہی ہے پھر اس کے بعد جو ہے اور بہت ہی مختصر چند آیتوں کے اندر یہ تین چار آیتوں کے اندر وہ بات ہو گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے تذکرہ ہوتا ہے کافرین کا وہ بھی دو تین آیتوں کے اندر جو ہے وہ معاملہ سمیٹ لیا اور اس کے بعد منافقین کا جو ہے قرآن کھل کر کے بیان کرتا ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہے امت کے اندر زہر پھیلاتے ہیں یہی لوگ ہیں جو امت کے اندر جو اس وقت بگاڑ ہیں اس کی وجہ اصل وجہ یہ لوگ ہیں تو قرآن ان کی کھل کر کے نشاندہ ہی کر رہا ہے اگر ایسا معاملہ ہوتا کہ اس دور میں کوئی منافق نہ ہوتا جو ہے اس دور میں کوئی منافق نہ ہوتا تو پھر یہ آیتیں اس دور کے لحاظ سے پھر irrelevant ہو جاتی جبکہ قرآن ہر دور کے لیے ہے قرآن جو ہے ہر دور کے ہر مرز کا علاج پیش کرتا ہے آپ کے سامنے لہٰذا جو ہے یہ منافقین کا سلسلہ یہ نہیں تھا کہ جو ہے سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ٹائم پر تھا یا جو ہے خلفہ راشدین کے ٹائم پر تھا اس کے بعد انہوں نے اس کو کمپلیٹلی ختم کر دیا نہیں جون جو زمانہ بڑھتا جائے گا ویسی طریقے سے منافقین کے جو ہے رنگ روپ وہ بھی بڑھتے جائیں گے منافقین کی شکلیں وہ بھی بڑھتی جائیں گی منافقین کی تعداد وہ بھی بڑھتی جائے گی بہت سے لوگ ہوں گے جو کہ جو ہے اسلام دشمنوں کے ساتھ مل کر کے behind the scene اسلام دشمنوں کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کے خلاف چالا کیا چلیں گے اور جب وہ آپ کے سامنے آئیں گے تو ایسا لگے گا آپ کو کہ یہ تو ہمارے اپنے ہیں آپ جو ہے اپنی باتیں ان کے سامنے رکھیں گے اور وہ جا کر کہ ادھر آپ کی باتیں ادھر پہنچائیں گے لہذا منافقین کو پہچاننے کی ضرورت ہے منافقین کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور منافقین سے جو ہے بچنے کی ضرورت ہے وَإِذَا لَقُلَّذِينَ آمَنُوا سوری پچھلی آیت کو ذرا کھل کے اور کر لیتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اور جب کہا گیا وَإِذَا اور جب قِيلَ کہا گیا لَهُمْ ان سے آمِنُوا تم ایمان لاؤ کما جیسے کہ آمَنَ النَّاسِ ایمان لائے لوگ قالو انہوں نے کہا اَنُؤْمِنُوا کیا ہم ایمان لے آئے کما آمَنَ الصُّفَحَ جیسے کہ بے وقوف ایمان لے آئے تو منافقین کے جو ہے کچھ مختلف درجے ہیں بعض منافقین وہ ہیں کہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں قالو آمَنَّا ہم تو ایمان والے ہیں لیکن یہ کہ پیچھے سے جو ہے وہ حقیقت یہ کہ ایمان والے نہیں ہیں بعض یہ ایسے ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یار یہ فساد مت پھیلاو یہ گربڑی مت کرو وہ کہتے ہیں ہم گربڑی تو نہیں کر رہے ہیں ہم تو جو ہے حالات کو صدارنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ وہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اور ایک منافقین کی قسم یہ ہے کہ جو ہے جس وقت جو ہے ان کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ وہیے تم جس طرح لوگ ایمان لے آئے اس طرح تم بھی مکمل طور پر ایمان لے آؤں پکے مسلمان ہو جاؤں مطلب تو ناظرین اکرام اس میں جو ہے بساوقات ان لوگوں کی طرف اشارہ چلا جاتا ہے جو اپنے آپ کو موڈرٹ مسلم کہتے ہیں یہ ہم موڈرن مسلم کہتے ہیں موڈرٹ مسلم یا موڈرن مسلم ان کی طرف اشارہ چلا جاتا ہے جتنے بھی موڈرٹ سو کالڈ موڈرٹ مسلم ہیں جتنے بھی موڈرٹ مسلم ہیں وہ جتنے بھی پریکٹیسنگ مسلم ہیں ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں یہ بات کومن ہے آپ سوشل میڈیا پر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ علماء کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں ولی اللہ کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں یعنی کس طریقے سے جو ہے جب گیدرنگ ہوتی ہیں جب آپس میں باتیں ہوتی ہیں اور دین کے حساب سے ٹاپک اٹھ جاتا ہے تو حالانکہ نماز پڑھیں گے وہی مولوی کے پیچھے گھر میں بچے کی پیدائش ہوگی اذان دلوائیں گے اسی مولوی سے نکاح کا ٹائم ہوگا جو کہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم موقع ہے وہ نکاح پڑھوائیں گے اسی مولوی سے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو جنازہ پڑھوائیں گے اسی مولوی سے زکاة و عراست وغیرہ کے مسائل پوچھنے کی ضرور پڑے گی تو پوچھیں گے اسی مولوی سے لیکن جو ہے قصور وار سب سے بڑا ٹھہرائیں گے اسی مولوی کو یہ ہے وہ لوگ جو کہ مولوی نہیں ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں حج ادا کرتے ہیں روزے کے پابند ہیں ان کو آپ ایسا نہیں پائیں گے وہ ایسا نہیں کرتے وہ شاید یہ کہ چلو کسی ایک آت مولوی کے ساتھ یا جن کے ساتھ ان کو کوئی شکایت ہو انڈیویجلی طور پر انفرائز طور پر لیکن یہ کہ جو ہے اس قسم کے الفاظ کہہ دینا کہ سارے مولوی ایسے ہیں اور یہ وہ اور مطلب یہ مولویوں سے دنیا پاک اگر ہو جائے تو پھر جو ہے یہ دنیا کافی بہتر جگہ ہو جائے گی اس قسم کے الفاظ یعنی کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں سوچ بھی سکتے ہیں یعنی وہی تو مولوی ہے جو آپ کو آپ کے بچوں کو بسم اللہ پڑھاتا ہے اور اللہ رحمان ہے رحیم ہے وہ پڑھاتا ہے سب کچھ تو جو ہے بساوقات جو ہے یہ لوگ اتنے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں اپنی باتوں میں کہ کما آمن الناس یعنی قرآن کے انداز پر آپ غور کیجئے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمن الناس یعنی مسلمانوں کے حساب سے تو وہ یہ منافقین جو ہیں جن سے بات ہو رہی ہے تو مسلمانوں کو تو نہیں پتا نہیں کہ یہ منافقین ہیں مسلمانوں کو تو بس یہ پتا ہے کہ ان کا ایمان تھوڑا سے کمزور ہے یہ جو ہے اپنے آپ کو موڈرٹ یا موڈرن مسلم کہنے کی کوشش کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں دیتے رکھتے زکاة نہیں دیتے حج نہیں کرتے جو ہے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے اللہ کا ذکر نہیں کرتے بس کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے ہم یہ کام نہیں کرتے باقی ہماری زندگی بہت اچھی ہے ہم تو جو ہے جھوٹ نہیں بولتے یہ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے اللہ کے ساتھ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر اور باقی جھوٹ کیا ہوگا لہٰذا جو ہے یعنی جو مسلمان ان سے بات کر رہا ہے اس کے حساب سے تو یہ ایمان والے ہیں لہی ان کو وہ اس انداز سے نہیں کہتا کہ بھائی جو ہے تم ایمان لے آؤ یعنی کفر سے ایمان میں داخل ہو جاؤ بلکہ وہ کہتا ہے کہ یار تم اس طرح کیونی ایمان اس طرح ایمان والے کیونی ہو جاتے جس طرح یہ دوسرے لوگ ہیں جو پریکٹیسنگ مسلم ہیں وہ اس طرح کیونی ہو جاتے ہیں تو ان کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لے آئے جیسے یہ بے وقوف ایمان لے آتے ہیں تو جو پریکٹیسنگ مسلم ہیں ان کی طرف جو ہے ان کو بے وقوفی کا وہ کہہ رہے ہیں یا یہ کہ آپس میں جب یہ ملتے ہیں تو اس وقت جو ہے کہتے ہیں مؤمنوں کی طرف مسلمانوں کی طرف کہ یہ سب بے وقوف ہیں قرآن کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے الا خبردار ہو جاؤ انہم ہم الصفحہ بلا شبہ یہی لوگ ہیں جو ہے وہی ہیں جو بے وقوف ہیں ولیکن لا يعلمون لیکن یہ جانتے نہیں ہیں تو حقیقتا یہ دوسروں کو بے وقوف کر رہے ہیں لیکن یقینا بے وقوف یہ خود ہی ہے اب منافقین کا اور آگے کا جو ہے معاملہ منافقین میں ایک کٹیگری یہ ہے ایک قسم کے لوگ یہ ہیں کہ جب وہ ملتے ہیں یعنی جب وہ مومنین سے ملتے ہیں اہل ایمان سے ملتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے وَإِذَا خَلَوْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ وَإِذَا اور جب خَلَوْ خَلَا میں ہوتے ہیں یعنی تنہائی میں ہوتے ہیں خلوت میں ہوتے ہیں اِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے سرداروں کے ساتھ شیعاتین سے مراد فیزیکل شیطان نہیں بلکہ ان کے سردار ہیں یہ ہے اپنے گروہ کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ قَالُوْ یہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں اِنَّا بِشَكْ ہم مَعَكُمْ تمہارے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُ بِشَكْ ہم تو صرف مُستَحْزِعُون استِحْزَا کرنے والے ہیں کہ ہم ان کو جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم ایمان والے ہیں ہم تو وہ مزاک کر رہے تھے حقیقتا ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں یہ وہ ماملہ ہے کہ بعض آپ کو جو ہے ریلیجرس لیڈرز بھی اللہ معاف فرمائیں کہ ایسے نظر آئیں گے کہ وہ جب آپ سے ملیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ وہ آپ کے خیر خواہیں آپ کے ساتھ ہیں لیکن جس وقت وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں اپنے آقاوں کے پاس جاتے ہیں اپنے حکومتی جو ہے یہ کہہ لی جی کہ جو ان کو مطلب نہیں پالتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو اصل تمہارے ساتھ ہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ تو بس مزاک کر رہے تھے اللہ یستہزئو بہم ویمددہم فی تغیانہم یعمہون اللہ استہزا کر رہا ہے ان کے ساتھ یہ جو ہے ان کے ساتھ مزاک نہیں کر رہے بلکہ اللہ ان کا مزاک ان کے اوپر ڈال رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں اور وہ بھٹکتے پھر رہے تو اللہ اللہ یستہزئو استہزا کرتا ہے یعنی ان کا مزاک ان کے اوپر ڈال دیتا ہے ان کے خلاف ہو جاتا ہے ان کا مزاک بہم ان سے ویمددہم اور یمددہ اردو میں ہم کہتے ہیں مدد جو ہے تو مدد اسی سے بنا ہے یا ویمددہم اور ان کو ڈھیل دیتا ہے ان کو مدد دیتا ہے فی تغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ بھٹکتے رہتے ہیں تو ایک اور وقفے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ مختصر وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے ساتھ رہیے گا فی امان اللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ